گزرے یہ زندگی تیری رضا بے یا رب غم سیکھ جائیں آداب زندگی یا رب غم سیکھ جائیں آداب زندگی وعلا آلکا واسحابکا نوراللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درد پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ سید یا رسول اللہ جانشین امیر اہل سنت دامت بارکن القدسیہ کا بہت ہی پیارا پرویڈرام آدھا بے زندگی آپ دیکھنے کی سارت حاصل کر رہے ہیں جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلا سوال حضور جو میں کرنا چاہوں گا بچوں کی حوالے سے کہ بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ ایک ماں باپ کا پرسپشن بن جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو نظر بہت لگتی ہے یعنی بچہ چونکہ بیمار ہوتا رہتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس بچے کو نظر لگ جاتی ہے اب ایسے بچے کو بعض اوقات ایک بلیک ڈاٹ یا اس کے ماتھے پہ لگا دیں گے یا اس کی تھوڑی پہ لگا دیں گے کہ اس سے بچہ جو ہے یہ نظر بچ سے بچ جائے گا کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے اب بچوں کو نظر بچ سے بچانے کے لیے جو ہی ٹیکہ وغیرہ لگا جاتا ہے تھوڑی وغیرہ پہ یا بعض اوقات گال پہ بھی لگا جاتا ہے تو اس میں شرن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ شریعت نے جو اس سے کوئی منع نہیں کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ وہ ٹوٹکے جو ایک تیئے کے تجربے سے ثابت بھی ہو اور اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزے بھی نہ ہو تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مرحبا سبحان اللہ یہ صرف بچوں کے ٹیکے کے لیے نہیں ہے یعنی جتنی بھی اور بھی چیز ہیں جب اب جیسے نظر اتارنے کے لیے بڑے کو نظر لگ گئی یا ہمیں پتہ نہیں ہے نظر لگی ہے نہیں لگی سات میلے کے لیے گھوماتے ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے جو ٹوٹکا شریعت سے نہیں ٹکرا دا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بتا ہے کہ بچے کو نظر نہیں لگ رہی تو یہ بار بار بیمار کیوں ہو رہا ہے اب دیکھیں بیماری کے تو کہیں وجوہ آتے ہیں بعض وقت جو ہے وہ کوئی ایسا سبب بن جاتے جس سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے پھر بھی دیکھا جائے تو انہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باز وقت بندیوں کا آزمیش میں بتلا فرماتا ہے وہ بیمار کرتا ہے کہ مرض بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے مگر یہ ہے کہ جب بندہ مریض ہو کچھ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کی طرف نسبت نہ کریں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفاہ آتا فرماتا ہے تو اب جب میں بیمار ہوتا ہوں حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اچھی چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے چاہیے یہ بزرگوں کی سنت ہیں اسلاف کا طریقہ ہے سبحان اللہ آگے بڑھتے ہیں کالش حمل کرتے ہیں شیدادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کی اتنی استعاد نہ ہو کہ وہ باقاعدہ وسیع پیمانے پر ولیمہ کرے لہذا وہ شب زفاف کے بعد گھر میں ہی کھانا پکا کر سسروال کے کچھ افراد کو بلا کر دعوت ولیمہ کر لے تو کیا اس کا ولیمہ ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا کہ ولیمہ کے لئے کوئی بڑی شان و شوقت کے ساتھ دعوت کہنا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح بھی چاہے بندہ ولیمہ کر سکتے ہیں حدیث پرک میں بھی یہ نا کہ ولیمہ کرو چاہے کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس طرح کہنا الفاظ آپ کا ویسے کیا سجیشن ہے کیا مشورہ ہے کیا فرمائیں گے امیر ایر سنت کو یہی طرز ہم اللہ رہا ہے کہ شادی بیعہ کے حوالے سے اور ولیمہ کی دعوت کے حوالے سے کہ سادگی کے ساتھ ہو کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو بیچارے غریب حضرات ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کے جو بچے غریب ہیں یا بچیاں غریب ہیں ان کا بھی جانا ہو ان کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو شرمندگی نہ ہو ان کے لئے کوئی مسائل نہ ہو اب چونکہ دعوت تو بندے نے کی اور یہ گزر گئی صورت زندگی اور یہ رشتہ اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں تو بندہ جنہاں سادگی کے ساتھ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کا ولیمہ کیسے ہوئے دل چاول ہوئے تھے اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس میں کتنے لوگ مدعو تھے اس میں عراقین شورا سبحان اللہ مرحبا یہ اچھی values ہیں ہم اگر follow کرنا چاہیں تو اس کے بھی examples ہمارے پاس موجود ہیں اور نہ follow کرنا چاہیں تو بہانیں بہت سارے ہیں یہ بھی بڑا problem ہے حضور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہم اس point کو بھی دیکھ لیں آج اس پر بھی discuss کر لیں ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں بہت problem بڑھ گئے ہیں بڑے مسائل ہیں بڑے خرچیں ہیں بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے اور ایسا ہے بھی ٹھیک بات ہے ایک اور پہلو جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر لوگ اس دگر پر آ رہے ہیں کہ خرچہ کم سے کم ہو جائے بوجھ کم سے کم ہو جائے افراد کو بلانا کھانا کھلانا یہ کم سے کم ہو جائے یہ بھی لوگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حل کیا نکلے گا اس کا ایک طرف یہ شہر ہے کہ بھی خرچے بڑے ہو رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جو کم ہو رہا ہے وہ کم کرنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے ویسے کرنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مہمان اگر زیادہ ہیں تو مہمان زیادہ رکھیں ڈش ایک رکھیں نہیں یہ مسئلہ تھی ہے جہاں دونوں طرف سے یعنی دیکھیں لڑکے کی طرف سے بھی یہ ہے نہیں ہوں بھی نہیں کرنا فرادو جہاں بلانے کیا کہیں گے آپ میرا خیال ہے لوگ شاید سمجھ دے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اس چیز کو آن کر لیں گے جو یہ سامنے پروپوزل دے رہے ہیں تو پھر ہمارا شاید یہ پورٹریٹ ہوگا انہوں نے تو ایسے بچی کی شادی کر دی ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے لوگ بنا لے باتیں بناتے ہیں اب اس پہ دیکھیں نکرانے شروع گیا بیہنے لوگ کیا کہیں گے تو وہ سننا مفید رہے گا اب چونکہ اگر دعوت بڑی کریں گے تب بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے چھوٹی کریں گے تب بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے موتدل کریں گے تب بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے نہیں درمیانا لوگوں نے تو بولنا ہے یہ تو دنیا ہے بولنے سے بچارے لوگ بھاز نہیں ہیں آپ اپنا دیکھیں آپ اپنا رستہ دیکھیں آپ اپنی سڑک دیکھیں آپ اپنی گلی دیکھیں اپنا گھر دیکھیں اور چلیں مرحبا ماشادہ بہت پیارا مدنی پھول دیا جانشین اے میرے سندھ نے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اچھی اپورسنیٹی مل رہی ہو تو پھر اس کو اویل کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں کال شامل کرتے ہیں جانانشین اے امیرہ اے سندھ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے قبرستان میں درخت لگے ہوتے ہیں وہ کس کے ہیں کیا انہیں فروغ کر کے ان کی قیمت قبرستان میں لگا سکتے ہیں یا نہیں اب اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ درخت کسی نے لگایا یا نہیں اگر خود رو درخت ہے ان خود اگایا اب تو یہ قبرستانی کی ملکے تھے اسے اور کوئی ذاتی استعمال نہیں اب یہ کہ کسی نے اگر اگایا اس نے اگر اپنا خرچ وغیرہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ درخت اس کی ملکے تھے لگانے والے کی اب یہ کہ پتہ ہی نہیں کہ کسی نے لگایا تب بھی یہ قبرستانی کی تصور کیا جائے گا اب اس میں یہ ہے کہ اگر جگہ کی تنگی ہے اور قبروں کی ضرورت ہے یعنی جو بھی یعنی قبرستان کے لئے جو ضرورت ہے اس میں اگر حرج واقع ہو رہے تھا وہ ان درختوں کو اٹھا سکتے ہیں یعنی ہٹا سکتے ہیں اب یہ ہے کہ اچھا اس میں ہو گئی ہے کہ ہٹا کر اس کو بیچ کر اس کا خرچ جو جو ہے نا وہ اسی میں کیا جائے گا قبرستان ہی میں آگے بڑھا جی محمد امجب عرض کر رہا ہوں کرانچی سے جانشین امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مجھے دمے کا مرض ہے اور اس کے علاج کے لئے ایک حکیم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کیکڑا استعمال کریں اس کا سوپیا کریں آپ کے لئے مفید ہے تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیکڑا استعمال کرنا کیسا ہے اللہ کریم آپ کو شفاعتہ فرمائے اس مرض سے آپ کو صحت دے تندر سے دے دیکھیں کیکڑا جو نا وہ ناجائز ہے یہ حرام ہے تو حرام چیز سے علاج کرنا یہ جائز نہیں ہے ڈاکٹرز اور حکمہ کو بھی چاہیے کہ جو جائز علاجیں نہ وہ کریں مرحبا جیسے ایک حکیم صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرض ہے تو اس کی دواج ہے وہ ایک حرام جانور اس سے بنتی ہے یعنی جانور کا کھانا حرام ہے مگر اسی کے متبادل ایک حلال چیز موجود ہے تو یہ فرق ہوتا ہے متبادل تو موجود ہے متبادل پہ چلیں شریعت پہ چلیں مرحبا شفاعت دینہ ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں اب دیکھیں نا کہ بعض وقت بندہ علاج کرتا رہتا ہے دھواء لیتا رہتا ہے پھر بھی جو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اسپتال ایک طرح ظاہر ہے کہ وہ شفا خان نہیں ہے نا تو اب دیکھیں وہاں کتنی لاشی وہاں سے نکلتی ہیں الگوں میں انٹی لیٹر بھی ہے اکسیجن بھی ہے کئی چیزیں موجود ہیں تنیہی عدویات موجود ہوتی ہیں ٹیسٹ وغیرہ لیب وغیرہ سب وہاں موجود ہیں پھر بھی دیکھیں لاشی نکلنے لوگ مرتے ہیں تو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے صحیح اور لکل لدائن دباؤن کہ ہر مرس کے دباؤں موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو بندے کو چاہیے کہ وہ علاج کرے تو حلال ذرائع کے ساتھ کرے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرے اور دنیا و آخرہ دونوں برباد کرے ٹھیک ہے یہاں میسیج کے ذریعے سوال ہے ان کے کہنا ہے کہ جانشینوں میرے رسولت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا بھائی بہت زد کرتا ہے اور بہت بتمیزی بھی کرتا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں آزار بھائی کو چاہیے کہ وہ زد نہ کریں بتمیزی نہ کریں اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ عموما جو بچے زد وغیرہ کرتے نا بچپن سے اگر ان پر کنٹرول کیا جائے ان کی زدے پوری نہ کی جائے تو تو نظام چلتا رہتے ہیں مگر یہ کہ جب بچپن سے اس کو لاٹ پیار اتنا دیا ہے تو اس کی ہر زد جب پوری کی جاتی تو پھر وہ سر پچڑ جاتے ہیں اور پھر والدیں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا کیا حل کیا ہوگا اس کا پھر بچپن میں کیا کریں بچے کا نارمل چلیں ہر زد پوری نہ کریں بچہ جائے نا وہ بھول پی تو جاتا ہے بچے کی سوچ کسی ہو ترے دیوٹ کر دیں چاہے نہیں ایک سال کا بچہ ہو یا بارہ ماہ کا بچہ ہو پندرہ ماہ کا بچہ ہو ڈھیڑھ سال کا بچہ ہو تو اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے بچے کی توجہ دیوٹ کی جا سکتا ہے دیوٹ کی جا سکتا ہے اب آپ کو اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کی بچے ہیں بالکل ہوا ہے بلکہ یہ تجربہ مجھے میری اپنی شادی سے پہلے بھی ہوا ہے بعض بچوں کے حوالے سے یہ کیسے ہوا ہے اب جیسے کسی کے گھر جھانا وہ بچہ زید کر رہا ہے تو والے صاحب نے کہا ان کے یہ یہ مسئلہ ہے تو ان کو پھر بھی کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں یہ نہیں یہ کریں واہ واہ سبحان اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لگے دعا کر دیں اوکڑا سے میسیج ہے کہ ہم سارے گھر والے پکے نمازی بن جائیں اللہ ان سب کو نمازی بنیں مدنی چینل دیکھتے رہیں گے مدنی محول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عزب و جل نمازیں بھی بنیں گے سنت و کامل بھی بنیں گے صحبت و معثیرہ مرحبا آگے بڑھتے ہیں کال شامل کرتے ہیں میری بچی جب دردر کے بار بار اٹھتی ہے سو ہوتی ہے تو بار بار اٹھ جاتی ہے اس کو بخار کی بھی شکائط ہے برائے مہربانی اس کا کوئی علاج کوئی روحانی علاج فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو شفاہ عطا فرمائے صحیح دے تندرستی دے اور ان کا یہ درخوب دور کرے اس میں یہ ہے کہ روزانہ رات جہے وہ بچی کو آیت القرصی جو ہے وہ ان کے سامنے پڑھا کریں اور پھر یہ سو جائیں مگر یہ کہ جب بستر پہنے اس وقت آیت القرصی پڑھیجے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک نام لکھا ہے اور اس نام کا آگے انہوں نے ایک ننگ نیم لکھا ہے ایسے پنجابی میں ہے نا عرشد کو اچھو کہہ دیتے ہیں صفدر کو صفو کہہ دیتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ بنای دیتے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے جو پیار سے اس طرح کہتے ہیں ہم تو نام بگاڑ دیرے ہیں ہم تو پیار سے کہہ رہے ہیں اس پر آپ کیا ہا اس میں ظ他說 کہ جس کا یہ نام یعنی یہ جسانہ رکھا گیا عرشد کو اچھو اور صفدر کو صفو تو اس میں ظاہر اس کو بھی کوئی اعتراض تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سب در تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سب کو سب کوئی پتا ہوتا ہے بلکل ہاں یہ بھی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل نام کی ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ جب سفر میں جائے نا اللہ سفر حج نصیب کرے سفر مدینہ نصیب کرے تو وہاں پر سب کو جنہاں اصل نام بتا دینا چاہیے کہ بعض وقت جنہاں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جیسے قافلے میں جوہے وہ آئے مولیم وغیرہ کوئی بگو یہ فلان نام کا بندہ کہا سب نے انکار کر دی تو ہے ہی نہیں ہمارے قافلے میں کہا دھو پاسپورٹ ہے سب کچھ ہے تو پھر پتہ چلا کہ ان کا اصل نام یہ ہے جو نام دیکیومنٹیڈی نام ہو وہی وہ سب کو بتانا چاہیے دوران سفر کو میرا نام یہ ہے صحیح مرحبا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کیا میرے بیٹے کا نکاح اس کی خالہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے بیٹے کا نکاح خالہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے اگر کوئی اور شریح ممانت نہیں ہے جبکہ کوئی شریح ممانت نہ ہو بعض گارت ایسا ہوتا ہے دودھ کے رشنے دودھ کے رشنے ہیں پھر تو ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گا اور اسی لئے نا کہ وہ خالہ ذات میں پردہ بھی ہے جی جی بالکل چچا ذات خالہ ذات مامو ذات ہوپی ذات سب میں پردہ بھی ہے پردہ ہے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے بلکل درستہ ہے مگر یہ ہے کہ اگر حرمت رضاعت اگر ہو گئی دودھ پی لیا تو پردہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور نکاح بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہو گیا صحیح مرحبا کال شامل کرتے ہیں شہزاد حضور کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ میں کچھ اوراد و وضائف بستر پر لیٹ کر کرتا ہوں جن میں سورہ ملک شریف کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کیا لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں جہاں بلکل لیٹ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور ادو وضائفی پڑے جا سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس میں پاؤں سمٹے ہوئے ہوں صحیح میں پاؤں سمٹ کر پڑنا چاہیے ٹھیک ہے میسیج کے لئے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسے آہ بتائیں کہ مجھے دعوت اسلامی کی اسماع میں جانے کی اجازت مل جائے گھر میں مدنی چینل چلیں مرحبا اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے انیس مدنی پھولیں ان کے مطابق عمل کریں ٹھیک ہے جن کے رشتوں کے لئے پرابلم ہیں ہم کے لئے دعا فرمائیں اللہ نے ایک صالح رشتے عطا فرمائیں مسئلہ دور فرمائیں آمین پال شامل کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ اگر میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو اس کا میں حقیقہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یا اگر دو بیٹے ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس میں بیٹی کے لئے جو نا وہ ایک بکری ہو اور بیٹے کے لئے جو نا دو بکرے ہو صحیح کہ طریقہ تو یہ یہ البتہ بیٹے کے لئے اگر بکرہ کر دیا بکری کر دی اور بیٹے کے لئے ایک بکرہ ایک بکری کر دی اور بیٹے کے لئے کوئی بکرہ کر دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے صحیح مرحبا مگر یہ کہ مگر یہ کہ مگر یہ کہ جانور کی شرط وہی ہے کہ جو قربانی کے جو شرائط ہیں وہی جانور جیسے ایک سال کا بقرہ ہو کوئی عرب نہ ہو پھر جیسے قربانی جائز نہ ہو تو کوئی ایسا عرب بقرہ نہیں ہونا چاہیے مرحبا قربانی کے شرائط تو پورا ہوتا رہتا ہو ایسا جانور جانسین امیر رسینت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے عوام میں ایک جملہ مشہور ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے کیا یہ حدیث ہے اگر ہاں تو اس کا حوالہ انعیت فرما دیجئے یہ بھی بات دکتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے عین بھی بیچ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اصل میں اس میں یہ ہے کہ اس الفاظ کی جو ہے نا کوئی حدیث پاک تو نہیں ہے البتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب و قسم الحلال فرید دن باعدہ فریدت کہ رزق حلال تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے ٹھیک ہے تو اب ظاہرے کے جو بھی صاحب ہیں ان کے ذمہ ظاہرے کے جو کفالت میں ہیں جو لو جی جیسے زوجہ ہے جی والدین اولاد والدین اگر کیا کہتے ہیں وہ ایسی ان کی کنڈیشن ہے تو اب ظاہرے کے ان کے لئے جو وہ طلب کرنا فرض ہے اب یہ قسم کرے ٹھیک ہے یعنی کمائی کرے کمائی کرے ہاں ٹھیک ہے ہاں قسم کیا نوعی کمانا کمائی کرنا ہاں اگر شوہر بی بی کو جیب خرچ نہ دے تو بی بی اس کے پرس میں سے شوہر کو بتایا بغیر پیسے لے سکتی ہے وہ بی بچوں کے لئے نہیں بلکل نہیں لے سکتی ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی ایسا حرج ہے ایسا کے مسئلہ وہ ایک الگ معاملہ ہوگا کوئی جیسے آگ لگ گئی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ ایمیجنسی ہوگی شوہر سے رابطہ نہیں ہو رہا کہ بچہ بلکل یوں سمجھے کہ آزمیش میں آگیا ہے ٹھیک وہ ایک الگ چیز ہے ورنہ یوں نہیں لے سکتی جو جیب خرچی نہیں دے رہا ہے شوہر اس کو بھی تو کوئی ارشاد فرمائے شوہر کا کام خالی مطلب گھر پر آ کر روب جمانا یا خالی باتیں سنانا یا اوپر نیچے بولتے رہنا یہ تو کام شوہر کا نہیں ہوتا نا نا نفقہ بھی شوہر کا کام ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے ادھر آٹا ختم ہے شوہر صاحب کو فکر ہی کوئی نہیں ہے پتہ ہی کوئی نہیں اس کا بھی تو کوئی حال ہونا چاہیے اب دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ دیکھا جائے گا نا کہ یہاں دیکھیں صرف جیب خرچی کا سوال ہے اب وہ صرف شوہر ہے ضرورت پوری کر دیتا پھر بھی باس کے ڈیمانڈ ہو دے کہ نہیں ہمیں جنہا جیب خرچی بھی ملنی چاہیے تاکہ ہم پیسے جمع کریں اب شوہر بچا رکھ کما کما کہ بڑی مشکلیں لاتا ہو سارا گھر کے انتظام سب کو جنہی وہ پانی مانگے دو دودھ پیش کریں وہ جیب خرچی نہ دے کہہ رہی ہے چونکہ شوہر کو پتہ ہے کہ میں اگر اپنی زوجہ کو دوں گا جیب خرچی تو وہ پھر کچھ اور استعمال ہو جائے گا صحیح ضرورت کبھی ہوتا ہے البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ تعاون کرے جیب خرچی وغیرہ جیب خرچی شریعت نے تو لازم نہیں کیا شریعت نے نان اور نفقہ لازم کیا انہوں وہ جو بھی اس کے معاملتیں صحیح ٹھیک ہے جی کال میرا شہزادہ تار سے یہ سوال ہے کہ گناہوں سے کیسے بچیں ہم سب کے لئے دعا فرما دے کہ ہم بار بار مدینے جائے ہاں گناہوں سے بچنے کے لئے جو اب وہ اچھی صحبت اختیار کیجئے نیک ماحول سے وابستہ ہونا چاہیے دعاوت اسلامی کے مدینی ماحول سے وابستہ ہو جائے گھر میں مدینی چینل چلائیں اور جو بھی دعاوت اسلامی کے جو مدینی گلدست ہوتے ہیں وہ چلائیں انشاءاللہ زوجر نیک بنے گے اچھا پھر یہ کہ وہ نیکیوں کی طرف رغبت والی روایات سنیں کہ جس سے جنہوں وہ نیکیوں کی طرف دل مائل ہو تو وہ روایت پڑھیں ان کا متعلق کریں انشاءاللہ زوجر اس سے بھی اس کے بھی اچھے نتائج ملیں گے ٹھیک ہے جی کال جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے جو نمازیں حالت سفر میں قضا ہو گئی بعد میں جب پڑھی جائیں گی تو مکمل پڑھنی ہوگی یا ان کی قضا میں بھی قصر کرنی ہوگی حالت سفر میں جو نماز معاذ اللہ چھوٹی ہے تو اس کی قضا بھی جائے وہ قصر ہی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سجن اور حالت اقامت میں نماز کوئی چھوٹی اب وہ سفر میں قضا کرنا چاہتا ہے تو اب وہ پوری ہی قضا کرے گا سفر میں یعنی جہاں کہ نماز چھوٹی وہیں کا اعتبار ہوگا مرحبا جی جانشین امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کیا خودخوشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہ کی جائے گی؟ جی ہاں جس نے معاذ اللہ خودخوشی کی تو تارک کہ نماز جنازہ تو اس کے ادا کی جائے گی تو مسلمان ہے البتہ اس کا یہ فعل کرنا یہ حرام ہے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اس کے لئے دعا مغفرت بھی کی جائے گی اور اسے عصال سواب بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن حضور یہ درست فرمایا جواب تو سوال کا ہو گیا آخر اس پر بھی تو گوھر کرنا پڑے گا کہ یہ خودخوشی کی طرف پہنچ کیوں گا دیکھیں یہ انتہائی اقدام ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا ہی خاتمہ سانسز کو ان حالات کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا نہیں پڑے گا کہ آخر وہ کونسی وجوہات تھیں جو بندے کو خودخوشی کی طرف لے کر گئیں ان پر گوھر کرنا چاہئے یہ چیزیں ہیں بندے کو خودخوشی کی طرف جہاں وہ لے کے جا رہی ہیں اب دیکھیں بعض اوقات جانا بندہ ایسا نازوک ہوتا ہے کہ بلکو کوئی جیس برداشت نہیں کر پاتا اور سب سے جو بڑی وجہ ہے علم سے دوری تو علم سے دوری بھی جانا وہ بندے کو اسرف لے جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی خودخوشی والا کوئی علم نہیں ملے گا کبھی اسی مسجد کے امام نے کبھی خودخوشی کیا اور خودخوشیاں سب سے زیادہ غیر مسلموں میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ اٹھا لیں جب بھی جو سال کے بعد جو پورا جو آتا ہے نا ریپورٹ جو آتا ہے اس میں دیکھ لیں سب سے زیادہ خودخوشی کہاں ہوئی اور مسلم ملک نہیں ملے گا غیر مسلم ممالک ہی ملیں گے تو یہ بندہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور اسلامی تعلیمات حاصل کرے تو ان چیزوں سے بچے گا اس سے علم ہوں گا کہ خودخوشی کرنا جانا یہ جائز نہیں ہے اور بلکہ ٹھیک ہے میں دنیا میں اس وقت اس اس آزمیش میں ہوں تو خودخوشی کرنا تھی تو اور میں بڑی آزمیش میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ جب اس کا عذاب یہ ہے نا ایک عذاب یہ بھی ہے جو بار بار اپنے آپ کو اسی آلے سے وہ تکلیف دے گا یا اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا یعنی مارتا رہے گا وہ تکلیف سے ہوتی رہے گی ایسی بات تو بندہ اسلامی تعلیمت اور عمل کرے اس کے عذابات اور غور کرے تو اس سے زندگی چل سکتی ہے خودخوشی تو بچ سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر دنیاوی طور پر آزمیش آ جائے تو صبر کرے اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرے اللہ سے مدد مانگے اور اگر کوئی گھر کا بڑا ہو یا خاندان کا بڑا ہو تو اس سے فریاد بھی کر سکتا ہے بعض وقت ہمارے پاس اس سے واقعات آتے ہیں اس طرح کے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل اس نہیج تک پہنچ چکے ہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اور میرے سنت کو بھی کئی اس طرح کے مکتوبات آ چکے ہیں سمجھانے سے وہ باز آ گئے ہیں مرشاہ الحمدللہ ایک بیان کا رسال اب یہ خودکشی کا علاج جبکہ آپ فرمارتے ہیں بعض وقت بعض وقت دور بندہ جہنے جی وہ بے عزتی کی بنیاد پر بھی میری بے عزتی ہو جائے گی میں جیسے ایک چور ہے تو چور چوری کی ہے اور کام ہو گیا پتہ چل گیا اب دل میں دیکھیں جس نے گناہ کیا ہوتا اب اس کو کھٹکا تو دل میں آ جاتا ہے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ لگیا میرے سارے یہاں تو دھوم مجھے گی کہ بھئی چور ہے میرے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی یا کوئی اور اس طرح کا غلط کام کیا ہے اب تو میری بدنامی ہو جائے گی خاندان کی بدنامی ہو جائے گی تو کیا کر لو بھئی زیر کھا کے زندگی ختم کر دو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھی اگر کام ایسا ہو گیا ہے اب اس کی کیا ترافی کی جائے اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب اس نے چوری کی حرام کھایا تو حرام کے نتائجہ اچھے تو نہیں ہوتے اگر ایک اور پہلو سے اس موضوع کو جہاں وہ دیکھا جائے جو ابھی ہم جس پر ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اگر کام غلط کیا ہے تو اس کا نتیجہ بدنامی کی صورت میں آ رہا ہے یا اس کا نتیجہ اقافت کی صورت میں آ رہا ہے یا اس کا نتیجہ ایک قید کی صورت میں آ رہا ہے جو مطلب سامنے آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے تو اب جب کام کیا تو پھر اس کا سامنہ کیا جائے اور یہ بھی اس بات پر بھی اللہ کریم سے امید رکھی جا سکتی ہے جو تلافی ہے جو شریعت کے زوابط ہیں ان کو پورا بھی کریں لیکن یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس زلت کی بنیاد پر میں آگے جو حشر کی زلت ہے آخرت کی زلت جنہوں وہ خطہ نہ کہیں وہاں تو خود کچھ نہیں کر سکتا اسی بات ہے وہاں جو سب کے سامنے زلیل ہیں اور یہ سب کچھ وہ بڑا خطہ نہ کہیں یہاں تو اب بھی ہے کہ بندہ مل پر زلیل بھی ہو گیا تب ہی موت مر گیا تب ہی چلو قبر میں چلا گیا وہاں وہاں کیا ہے ظہر بندہ آخرت کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جو بھی اس کے تلافی ہے وہ کرے یعنی جس کا مال لے اسے پہنچائے اب بلفت اگر کچھ اس نے کھا لیا ہے اب کم بچائے تو جتنا بچائے وہ دے دے اور بقیہ کے نیت کے لے اور اسے محلت لے لے کہ میں انشاءاللہ بقیہ آپ کو ادا کر دوں گا وہ سا دے گا اس کے دل میں رحم ہے وہ ہی معاف کر دے اور اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر معاملہ کھل لائے جو بھی تو کسی بڑے فرد کو یا خاندار کے کسی بڑے فرد کو یا اس کے ساتھ چلا جائے اس کو اعتماد میں لے کر کہ مسئلہ غلطی ہوئی ہے اور اب میں توبہ کرتا ہوں یہ کر لے تو ایک اچھا حال ہے اچھا طریقہ ہے مدینہ مدینہ جی کال میت کو غسل دینے سے قبل اس کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ کیسا ہے جی میت کو غسل دینے سے پہلے یہ ہے کہ اگر میت اگر بلکہ دھکی بھی ہے یعنی لاش اگر بلکہ دھکی بھی ہے کپڑے سے تو اب جو ہے وہ تلاوت قرآن وغیرہ کی جا سکتی ہے کوئی حرش نہیں ہے ٹھیک ہے جی شہدادہ حضور سے دعا کروانی ہے ہمارے گھر میں جنات کا بشیرہ ہے اللہ کریم آسانی فرمائے اللہ کریم خلاصی عطا فرمائے اور آپ کو جنات والے معاملہ سے نجات عطا فرمائے آمین آمین جی بچے کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں جو آزان دی جاتی ہے کی کوئی فضیلت بتا دیجئے اور کیا اس کے علاوہ بھی آزان دی جا سکتی ہے بچے کے پیتش کے بعد جو کان میں آزان دی جاتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے جو کہ سیدی علیہ حضرت امام احلی السنت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ بچہ جانب کئی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اس میں ایک جو بلاؤں ہے وہ امس سبیان مرگی کا مرض اس سے بچہ محفوظ رہے گا اور آزان کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کان میں آزان دی جائے اور الٹے کام نے ایک کامت پھر سیدھے کان میں آزان پھر الٹے کام نے ایک کامت پھر سیدھے کان میں آزان پھر الٹے کام نے ایک کامت پھر سیدھے کان میں آزان ایٹورل سات مرتبہ بنے گا آزان پہ شروع کرنے سیدھے کان سے اور آزان ہی پہ ختم کرنے ٹھیک ہے پروگرام آپ نے دیکھا مدنی چینل کی ناظرین گھڑی بتا رہی ہے کہ پروگرام اقتدام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیں اپنی آراز سے اپنے فیڈویک سے بھی آگاہ کرتے رہیں اچھے عمال اچھے اخلاق اچھے کردار کو اپنائیں اور اچھی زندگی گزاریں صلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یا رب غم سیکھ جائیں آداب زندگی یا رب غم سیکھ جائیں آداب زندگی